بیہار کے سشکوں کے لیے ایک بڑی خبر نکال کر ابھی ہم لائے ہیں جو بتائیں گے تو آپ چونک جائیں گے تیرہو تسنا تک چھتر میں قراری ہار کے بعد نتیس کمار اندر ہی اندر بخولا گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ سکھا بیباگ کی ایسیس ڈاکٹر ایسی دھارت کو انہوں نے ساف ساف سنکیت دے دیا ہے کہ اب ایسے کوئی بھی فیصلے نہیں لیے جائیں گے سکھا بیباگ میں جس سے سکھکوں میں گصہ بڑھ کے اور پچیس میں اس کا نقصان ہو نتیس کمار نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پاٹھک کی گلتی سے ایک سکھک آج جیت کر صدن میں آ رہا ہے تو کیا پچیس میں بھی سکھکوں میں یہی گصہ قائم رہے گا کچھ نہیں چلے گا اب ایسے کسی بھی فیصلے پر ہم مہر نہیں لگائیں گے جس سے سکھکوں کی گصہ اور چھرم پر جائے کئی فیصلے نتیس کمار لینے والے ہیں جس سے سکھکوں میں خوشی کی لہر دوڑے گی یہی نہیں سکھکوں کی ہر ایک مانگ کو ماننے کے لیے نتیس راجی ہو رہے ہیں رائے سماری کر رہے ہیں دیئے بھی ہیں اور آپ کے سہیوک کے بدلت ہی ہم یہاں تک پہنچے ہیں لیکن ابھی تک جو بھی سکھک ساتھی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں اس سے چینل کو بڑا ہونے میں مدد ملے گا اب آپ کو خبر ہم بیشتار سے بتانے زارہے ہیں تیروت اسطان تک چھتر میں جو ہے جیڈیو کے جو کینیڈیٹ تھے وہ چوتھے اسطان پر گئے ان کی قراری ہار ہوئی ہار بھی نہیں کر سکتے ہار تو جن سراج کا ہوا ہے لیکن نتیس کمار کی وہاں قراری ہار ہوئی ہے بیجتی ہوئی ہے اور اس ہار کے بعد سے نتیس کمار صدمے میں چلے گئے ہیں اور اندر خانے سے خبر یہ آئی ہے جیڈیو کے ایک ایمیل سی سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ نتیس کمار سے ہم لوگوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو نتیس کمار نے کہا کہ بہت جلد ہم بیٹھیں گے لیکن نتیس کمار جو ہے ایسیس کو فون کر کے بتا دیا ہے وہ ایک ریاترہ میں ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ کوئی ایسے فیصلے نہیں لیں گے جس سے کسی کچھوں میں گصہ بھڑکے اگر گصہ بھڑکا اور سکھک ناراج ہوئے تو پھر کسی کا خیر نہیں آپ بھی نپیں گے اور باقی جو نیچے کے لوگ ہیں وہ بھی نپیں گے نتیس کمار نے کئی چیزیں جو ہے ایسیس کو کہ دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک سے دو دنوں کے اندر نتیس کمار سکھا ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھیں گے سکھا منتری بھی ہوں گے اور ان کے ساتھ نتیس کمار کے قریبی منتری اور کچھ نیتا بھی اس بیٹھک میں ہو سکتے ہیں اور برائی سماری ہوگی کہ سکھکوں کا کون کون سا مددہ ہے جس کے کارن مانگے ان کی نہیں مانی جا رہی ہے اور سکھکوں میں گصہ پنپ رہا ہے سرکار کے خلاب اس سرکار کے خلاب گصہ پنپ رہا ہے جو سرکار انہیں پندرہ سو چار ہزار روپے سے لے کر کے چالیس ہزار پچاس ہزار روپے تک بڑھایا اور راج کرمی بھی بنا رہا ہے باوجود سکھکوں میں آخر کیوں گصہ ہے آخر سکھکوں میں گصہ کیوں بڑھکا جس کے کارن تیرہت میں برخواہ سکھک برددھر بردواسی کو انہوں نے ملسی بنا دیا یہ تمام چیزیں جو ہے نتیس کمار اس پر منتھن کریں گے اور منتھن کرنے کے بعد اس میں ان کے جو امیدوار تھے جن کی ہرہ ہر ہوئی ہے ان کو بھی بولایا جائے گا ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ سکھکوں میں آخر اکروس کیا کیا تھا سکھک کیا کیا کہہ رہے تھے جب آپ چناؤں میدان میں تھے جب سکھکوں سے ملتے تھے تو سکھک کیا بولتے تھے یہ بھی ان سے جاننے کی بات ہوگی اور کہا جا رہا ہے کہ نتیس کمار بھی صرف سکھکوں کو سیوہ کھلاب بھی دے سکتے ہیں اس پر بھی بیچار ہوگا لیگل پکسی سمجھا جائے گا ان کو سیوہ کھلاب بھی دیا جائے گا اور کوشش ہوگی کہ تمام جو بی پی سی سکھک ہیں بھی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے جو آبیدن لیے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی اور سرل طریقے سے ان کو کیسے اور بہتر لا سبیدھا دیا سکتا ہے اس پر بھی رائے سماری ہوگی اور ہر ایک سکھکوں سے یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتائے تھے ہر ایک سکھک سے سکھا بھی بھاگ فیڈویک لینے والا ہے کہ آپ کو کونکون سی سبیدھا چاہیے آپ کیسے کیا چاہتے ہیں اور بیہار کے سکولوں کو کیسے بدلا جائے اس پر فیڈویک لینے والے ہیں یہ تو لیا ہی جائے گا لیکن ہر ایک بیدھایک سے بھی فیڈویک لیں گے سکھکوں سے ڈائریکٹ فیڈویک لے سکتے ہیں نیتی سکھکو بار بات کر سکتے ہیں سمباد کر سکتے ہیں اور جلوں میں بھی وہ سمباد پر نکلے ہیں محلہ سمباد پر لیکن اب ان کے دیماغ میں سکھک بھی ایک بڑا مدہ آ گیا ہے تو سکھکو کو اب کھئی چیزیں ایسی کریں گے نیتی سمار جس سے ان کو لاب ہوگا ان کو خوشیاں ملے گی یہ تمام چیز کر سکتے ہیں نیتی سمار لیکن اب نیتی سمار ایک چیز اور کرنے والے ہیں کہ جو تمام سکھک سرکار کی خلاف گصہ میں ہو گئے اور بنصری دھر ورجواشی کو ایک جھوٹ سے ہو کر کے اور جاتی پاتی سے اوپر اٹھ کر کے سبھی لوگوں نے جس طریقے سے ووٹ دے کر کے ان کو جتایا اب سکھک سنگٹھن کو توڑ دے کے لیے نیتیس بھی کوشش کریں گے اور سکھک بھی نیتا ہو سکتے ہیں سکھک بھی بیہار کی ستہ کو چلا سکتے ہیں یا گھما سکتے ہیں ایسی طاقت اگر سکھو میں ہے تو اس کو نیتی سمار بھونانا چاہیں گے نیتیس کمار آنے والے دوہزار پچیس کے چوداؤں میں اب ایک سکین کریں گے اور کئی سکھک نیتاؤں کو جیڈیو سے اتار سکتے ہیں امیدوار منا سکتے ہیں یہ اندر کھانے سے بات آ رہی ہے کہ جو سکھک سرکار کے خلاب بولتے ہیں سرکار کے خلاب بولتے ہیں ستہ کے خلاب بولتے ہیں سکھکوں کی ہیت کی آواز کرتے ہیں سکھک سب سے زیادہ ان سے اگر پیار کرتے ہیں تو ویسے نیتاؤں پر بھی نیتی سمار کے نجر ٹکی ہوئی ہے ٹکے گی اور ان نیتاؤں کو دوہجار پچیس بھی جو ہے وہ ساد سکتے ہیں ان کو میدان مطار سکتے ہیں وہیں عام لوگوں کے آئیکن جو ہیں خان سر ان سے جیڈیو کی بات ہو جکی ہے میٹنگ ہو گئی ہے نیتی سمار سے مل چکے ہیں خان سر تو ان کو بھی چھنا میں اترنا سمبب بتایا جا رہا ہے کہ اتریں گے خان سر اور خان سر لوگوں کو کنیکٹ کریں گے سکھا کے مدے پر اور سکھا کے جو نیتا ہیں ان کو بھی سادیں گے نیتی سمار ان کو بھی چوناؤں میدان مطاریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کھل گئی ہے کہ بروجوازی کی جیت کے بعد جو ہے اب سکھا کے نیتاؤں پر نظر تیجسوی یادوں کے بھی ٹک گئی ہے تیجسوی یادوں بھی کئی سکھا کے نیتاؤں کو چوناؤں میدان میں اتار سکتے ہیں دوہزار پچیس میں سرکار کو گھرنے کے لیے اور اس کا سکھوں کی ہیت کو سادنے کے لیے سکھوں کی سانبوتی کو سادنے کے لیے وہ بھی اتار سکتے ہیں پرساند کی شور کو جھٹکا لگا ہے پرساند کی شور بروجوازی کو جرور پارٹی میں سامل کر آئے تھے لیکن ان کو آنکھ نہیں پائے اور پرساند کی شور جو پچھلے اوپ چوناؤں میں جس طرح سے کانڈیڈیٹ بدلے گھوستنا کسی کو کیا امیدوار کسی کو بنایا تو ان کے جو ہے ان پر جو ہے دھبا سا لگا ہے اور ان کا پرساند خراب ہوا ہے لیکن اس چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ بھی کئی سکھک نیتاؤں کو سادن سکتے ہوں امیدوار بنا سکتے ہیں تو ایک چیز تو صاف ہے کہ بیہار کے سیچھو کا ابحبیس اچوال ہونے والا ہے ایک بردوارسی کی زیت نے پوری سرکار کو ہلا کر رکھ دیا ہے بیپکش کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور بیہار کے راگنیتی میں ایک نئی بحث کو چھیڑ دیا ہے اب چاہے جو بھی ہو بیہار کے سیچھو کا فائدہ ہونے والا ہے بھلا ہونے والا ہے اور سکھچا بیبھاگ میں اب جو بھی پریوگ ہوں گے وہ سکھچوں کی خوشی کو لے کر ہوں گے انہیں تناؤ دینے کو لے کر بلکل نہیں ہوں گے جو جنکار